موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویجن نیوز کی آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں روج فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہیں کانیتہ انتیاز نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز پر چیئرمن ریلوے سکندر سلطان راجہ نے ٹرینوں کی تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے تمام ریویجنل سپریڈنس کو آج ویڈیو لنک پر وضاحت کے لیے طلب کر دیا ذرائع ریلوے کے مطابق چیئرمن ریلوے نے انتظامیہ سے وضاحت طلب کی ہے بتایا جائے کہ ٹرینیں اوقات کار پر کیوں نہیں چل رہی ہیں مطابق اشکار سادقاباد کے رہائشی نور حسن کا انتقال ہو گیا وہ تین ہفتے سے لاہور کے انجی اسفتال میں زیر علاج تھے ذرائع کے مطابق دس روز قبل ہوئے آپریشن کے بعد سے نور حسن بدستور آئی سیو میں ہی زیر علاج رہے غزر میں مسلسل گرمی کے باعث گلیشیئرز بگلنے کا سلسلہ جاری ہے جسے دریا اور نالوں میں تغیانی آن گئی ہے اور نشیبی علاقوں میں کٹاؤ کا عمل جاری ہے مقامی ذرائع کے مطابق اس صورتحال میں کئی رابطہ پل بے گئے ہیں جبکہ متعدد بالائی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے انسانیت کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے والے عبدالستاریدھی کو آج ہم سے بچھرے تین برس پیت گئے ہیں عبدالستاریدھی نے دنیا کی سب سے بڑی رضا کرانہ ایمبولنس سرویس خائم کی انہوں نے یتیموں کی پرورش اور لاوارسوں کی کفالت کی وہ قدرتی آفات اور حادثات میں متاثرین کی فوری مدد کے لئے پہنچ گئے تھے لاہور میں ٹریفک حادثات کے دوران تین افراد جانبہ حق اور سترہ زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق کہنا میں گجومتہ کے قریب دو نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے پول سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں سولہ سالہ ظاہر موقع پر جبکہ اٹھالہ سالہ فاروق اسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا پولیس نے لاش ورسہ کے حوالے کر دی دونوں نشتر کالونی کے رہائشی تھے وزیراعظم عمران خان کی معاونے خصوصی برائے اطلاع فردوس آشکوان نے مریم نواز سے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو سزا وزیراعظم عمران خان نے نہیں دی بلکہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دی ہے فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا عوام کو گمراہ کرنے کا ڈراما بری طرح فلاپ ہو گیا ہے آپ کو عوام کا نہیں اقتدار چھن جانے کا درد ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی